آپ پھوڑو پھوڑ ہیلو گائز ویلکم کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مائی ہوبیز پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے گائز آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں سے ہماری ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی نہیں ڈال سکے ہم اپنے چینل پر کوئی نئے ویڈیو آپ لوگوں سے بہت بہت شرمندہ ہوں میں اور معافی چاہتا ہوں کچھ ایسی مجبوریت ہی کہ ہم ویڈیو نہیں ڈال سکے اور سردی بھی بہت تھی سردی کی وجہ سے دیکھیں دیکھیں کہ آپ ہمارے گارڈن کا ہمارے پیڑوں کا کیا حال ہے تو اسی کی کچھ ریپیرنگ کیرنگ اور صفائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ سب اس بات پر دھیان دیں آپ بھی اپنے گارڈن میں باغی چے میں اور اپنے پیڑوں کا دھیان رکھیں اور سردی میں انہیں کوہرے سے بچائیں پانی تھوڑا لیٹ دیں دو دو تین دن دن بعد روز پانی نہ ڈالیں اور جو پیڑ ایسے ہیں کہ ان کو کوہرے سے اور پالے سے بچایا جا سکتا ہے ان کو گرین نیٹ پر رکھیں یا کسی شیڈی ایری میں رکھیں تو آج ہم صرف اس چھوٹے سے اپنے گارڈن کی ساف سفائی کر رہا ہے بہت زیادہ گندہ ہو رہا ہے سردی کی وجہ سے کچھ پتے جھڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ٹہنیے سوک گئی ہیں کچھ کٹنگ ہوگی کچھ ریپیرنگ ہوگی اور کچھ نئے پودے لگیں گے یہ دیکھئے گا گلاب گلاب پر ماشاءاللہ کیسی کلیا آ رہی ہیں یہ دیکھئے گا تو گائز کام سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بھی اپنے گارڈن کو ساف سترا رکھیں سردی میں ان کی زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کا پود ہوگا گرمی میں تو خیر پانی اور دھوپ کا صحیح رکھنا پڑتا ہے پانی بھی زیادہ دینا پڑتا ہے لیکن سردی میں کوہرہ اور زیادہ سردی سے بچانا پڑتا ہے ان کو جو پیڑ پودوں کا شوق رکھتے ہیں انہی کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ ان کی کیر کیسی کرنی پڑتی ہے اپنے بچے کی طرح ان کی کیر کرنی پڑتی ہے کس موسم میں ان کو کیا چاہیے کب کھات چاہیے کب ان کو فرٹیلائزر ڈالنا ہے کب ان کی گھڑائی کرنی ہے کب ان پتوں کی پتے ان کے سوکے ہیں انہیں ریمو کرنا ہے اور کب ان کی کٹنگ کرنی ہے ان پودوں کو کب کیا چاہیے جب ہم ان کا خیال لگتے ہیں تو جب ہمیں پھول اور اپنی خوبصورتی سے خوش کرتے ہیں تو گائز ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے اور اپنا پیار ہمیں دیتے رہیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد موسیقی 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 موسیقی